بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ عنہ 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 وآلہ عنہ 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 بڑا جی میں نے دوشی ریقوں ربرا پڑھتیا ہے وہ میں کسی طرح بڑا یہ آج کا ٹاپک ہے پیج ٹو ٹھاٹی ایٹ آف یور ٹیکس بک جو ہے وہاں پہ یہ ٹاپک موجود ہے تو بسیٹری ڈیریویشن کا کام ہے تو چونکہ ہم نے آپ کو پشلے لیکچر میں یہ سکھایا تھا کہ با دو قسم کے اسٹک بفرز پی ایچ لیسر دین سیون اور بیسک بفرز پی ایچ گریٹر دین سیون تو جو اسٹک بفرز ہیں ان کی پی ایچ کلکلیڈ کرنے کی کے لیے ایک ماتھیمیٹیکل ایکویشن ایک ماتھیمیٹیکل ایکسپریشن جا ہے وہ ہم نے ڈرائیو کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ہینڈرسنس ایکویشن آف اسٹک بفر تو دیکھیں نہیں ہم آپ کے سامنے ایک اسٹک بفر دے رہی ہیں اسٹک بفر بنانے کے دو ہی کمپوننٹس تے ایک ایسر ہونا چاہیے ایچ کی یہ ہمارا ایسر کمپوننٹ ہے وی کے ساتھ ہے اس کو جب ہم وارٹر میں ڈیزول کرتے ہیں تو یہ ہیڈروجن آئنز اور نیٹی وائنز جنہیں انائنز کہتے ہیں یہ پیدا کرتا ہے اور اسی طرح سے لٹس پوز یہ ہم نے اس کا کیا لے لیا ہے دوسرا کمپوننٹ لے لیا ہے ساٹ اس کو جب ہم وارٹر میں ڈیزول کریں گے تو سوڈیا مائنز اور نیٹی وائنز یہ جانے گا تو کامن آئن ایفیکٹ کی وجہ سے جو ہے کیا جائے گا کہ ایسر کی جو آئنیزیشن ہے وہ سپریس ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نہیں تو اس میں جو آئنیزیشن جو کون ہے وہ کامن آئن ہے تو وہ کامن آئن ایفیکٹ کرے گا اور آئنیزیشن آف ایسر کو تو اب بڑا جی ہم نے یہ پڑا ہوا ہے آئنیزیشن کونسٹ آف ایسر کسی بھی ایسر کے لیے جو آئنیزیشن کونسٹ آئن ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے کنسٹریشن آف آئنیز کنسٹریشن آف ایٹیو آئنز دیوارڈ بائی کنسٹریشن آف ایچ ای اچھ ای اچھ ای تو بڑا جی اب دیکھیں کہ ہمیں کیا کلکلیٹ کرنی ہے یا دکھئے گا پی ایچ کلکلیٹ کرنی ہے تو پھر اگر ہمیں پی ایچ کلکلیٹ کرنی ہے تو میں ہرڈیو آئنز ملوم کرنے کو اس آڈکر ایویشن کی اسے ہیڈ آف دی فارمولا یا سبجیکٹ آف دی فارمولا چاہیے تو ہم ایسے کہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل کنسٹریشن آف ایچ ای انٹو کنسٹریشن آف ہرڈیو آئنز کنسٹریشن آف نیپیو آئنز کنسٹریشن آف ہرڈیو آئنز کنسٹریشن آف کنسٹریشن 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 تو ملٹیپلائی دہ آباب اکویشن دہ آباب اکویشن دہ دہ نیپیو لاغ اس کو نیپیو لاغ کے ساتھ کیا کر دیں ملٹیپلائی کر دیں تو بڑے نیپیو لاغ آف ہائیڈوجین آئن نیپیو لاغ آف ک اے جب لاغ سے ملٹیپلائی کرتے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو سائن آف ملٹیپلائیشن ہوتا ہے وہ کس میں چینج ہو جاتا ہے پلس میں سائن کس میں چینج ہو گیا پلس میں اور بڑا جی نیپیو لاغ آف کنسٹریشن آف ایچ اے جو بھی ایسڈ ہے اور کنسٹریشن آف نیپیو آئنز یہ آگیا تو ہم سب جاتے ہیں نیپیو لاغ آف کس کے برابر ہوتا ہے پی ایچ کے اور نیپیو لاغ آف اے جس کے برابر ہے پی ک اے پلس بڑا یہ پلس اس مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو کیا ہو جائے گا نیپیو سائن آلے گا نیپیو سائن لاغ کنسٹریشن آف ایچ اے دوائیڈ بائی کنسٹریشن آف نیپیو آئنز تو یہ دوائیڈ بائی کنسٹریشن کی تو چین کنورڈ انٹرچینج کچھ انٹرچینج بیں انٹرچینج مریم तो यह हमारी fraction है इसका यह नेक्टी वाइंग वाला ऊपर चला जाएगा प्लस साइन फिर लॉप की जगा पर लॉप ही आ लेकर नेक्टी वाइंग की चले गई है ऊपर चले गई है और एसर्ड की कंपन एसर्ड की Grant की कंसेंट्रेशन ने वह नीचे आ गई है तो बढ़ जी इसमें यह नेक्टी वाइंट किसको रिपर्जांट कर रहें स्थराइब कि यह एक स्ट्रॉंग लेक्ट्रोलाइट राइट है कौन है स्ट्रॉंग लेक्ट्र लाइट तो इसलिए जो पनसे इसके बराबर होगी सा� سالٹ ٹھیک ہے نہیں ریزن ساتھ لکھ دیں ایس سالٹ اسٹرونگ الیکٹرولائٹ سالٹ اسٹرونگ الیکٹرولائٹ ٹھیک ہوگی نہیں تو اس لیے تو ایچ اے کی کنسٹریشن ایچ اے کی کنسٹریشن ہوں گی دیتے ہیں ایسا گی کنسٹریشن تو بڑھا جی آپ ہمارے پاس فائنل ایکویشن کیا بڑھ گئی پی ایچ پی کے اے پلس لاغ کنسٹریشن آف سالٹ اوپر آ گیا نیچے کنسٹریشن آف ایساڈ تو اس طرح سے آپ جہاں کسی ایکویشن کوڑی ہیڈرسل ایکویشن کہہ سکتے ہیں تو آپ سالٹ اور ایساڈ کی کنسٹریشن کی مدد سے کیا کلکولیٹ کر سکتے ہیں پی ایچ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس اسٹین بفر کی کیا معلوم ہو پی کے اے کی ویلیو معلوم ہو جس میں سالٹ اور اس ٹپ کنسٹریشن کی مدد ہے جس میں سالٹ اور اس کی کنسٹریشن کیا ہو اڑا پی ہو تو پیski پی ایچ کس کے مرابر ہو جائے گا بے اے پی دیکھیں کہ لو بھر بنی enhances برابر ہو جائے گی نلی سالٹ اور اسٹی کنسٹریشن برابر ہوگی سارٹ ایسے کر سکتے ہیں تو یہ کینسل ہو گیا تو آگے پاس پی ایچ پلس لاغ ون اور لاغ ون کس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے تو پی ایچ پلس پی کے اے پلس زیرو یعنی پی ایچ پی ایچ پلس لاغ ون تو بیسٹ بفر وہ ہے جس میں سارٹ اور ایسٹ دونوں کمپننٹ کی کنسٹریشن برابر برابر ہو لیکن آپ اسی بھی پی ایچ والا ایسٹ بفر تیار کر سکتے ہیں سارٹ اور ایسٹ کی کنسٹریشن کو اڈجسٹ کرتے ہوگے اگر آپ سارٹ دس گناہ جیدہ لیں گے ایسٹ سے تو پی کے اے کے مقابلے میں پی ایچ ایک بڑھ جائے گی اگر آپ ایسٹ دس گناہ جیدہ لیتے ہیں سارٹ کے مقابلے میں پی کے اے کے مقابلے میں پی ایچ سلوشن کی ایک کم ہو جائے گی جتنی پی کے ہوگی بطرین ایسے کے ساتھ اگر آپ لیتے ہیں اگر آپ ایسے کے ساتھ لیتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ اس کی پی کے ایسے کی ویلیو کتنی ہے فور پائنٹ سیم فور یہ نیا پی کے نہیں ہے یہ آئنیزیشن کانسٹنٹ والا پی کے ہے ٹھیک ہو گئی فور پائنٹ سیم فور تو بڑا جی اگر جاؤں آپ دس گناہ یہ زیادہ لیتے ہیں ساٹھ دس گناہ لیتے ہیں ایسے کے مقابلے میں تو لوگ ٹین آجائے گا لوگ ٹین بن کے برابر تو پھر اگر یعنی کہ ساٹھ کی جو کنسٹریشن ہے وہ دس گناہ ہے ایسے کی کنسٹریشن کا تو پھر بڑا جی کیا ہو جائے گا پی ایسے جو ہے وہ فائی پوائنٹ سیم فور ہو جائے گی اور اسی طرح سے اگر جو ہے وہ آپ ایسے جو ہے وہ دس گناہ زیادہ لیتے ہیں کس سے ساٹھ سے زیادہ دس گناہ لیتے ہیں تو پھر پی ایسے جو ہے وہ تھری پوائنٹ سیم فور ہو جائے گی تو میرا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے یہ سارا کچھ آپ کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھری پوائنٹ سیم فور سے فائی پوائنٹ سیم فور کی کوئی بھی پی ایسے والا ایسنگ بفر بنا سکتے ہیں سالٹ اور ایسٹ کی ریشو کو اڈجسٹ کرتے ہوئے جی اگر آپ کی ہنڈرسن ایکویشن جو ہے وہ کس کے لیے کس کے لیے کس کے لیے بیسک بفر کے لیے کس کے لیے بیسک بفر کے لیے یہ امونیا بیس ہے اگر آپ نے اس کو پانی میں ڈالا یا نائز کر گیا امونیا مائن پلس ہیڈرسائیڈ آنس ٹھیک ہو گیا رہی اب آپ نے اس کا سارٹ ایک کمپننٹ ہو گیا رہی دوسرا کمپننٹ کون لینا تھا سارٹ سارٹ آپ نے لے لیا امونیا کلورائیڈ اس کو پانی میں ڈیزول کریں گے تو یہ امونیا مائن پلس کلورائیڈ آئنس پر کرے گا تو اب ہمیں اس کی پی ایچ کلوریڈ کرنے کے لیے ایک میتھمیٹکل ایکویشن چاہیے تو بڑا جی آپ کیا کریں آئینیزیشن کانسٹیٹ آف بیس کسی بھی بیس کا آئینیزیشن کانسٹیٹ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کنسٹریشن آف بڑا جی اوپر پروڈک کنسٹریشن جی نیچے کس کی کنسٹریشن آجائے گی سارٹ جو کہ کون کون ہے امونیا ہے کون ہے اس کا بیس امونیا نیچے اوپر والے امونیا مائن اوپر ہیڈروکسا لائنس اوپر کیوں کہ وہ پروڈس ہیں یہ بیس نیچے کنسٹریشن کو کونسٹیٹ رہتی ہے اس طرح سے تو اب ہیڈروکسا لائنس کی کنسٹریشن پھر کس کے برابر ہوگی وہی طریقہ کار ہے جو میں نے پچھنے میں سب جائے امونیا کی کنسٹریشن کو اوپر لے جائیں امونیا کی کنسٹریشن کو اوپر لے جائیں اور جو ہے امونیا مائن کی کنسٹریشن کو کدھر دے ہیں نیچے دی ہیں ایسے ہو گئے یہ بڑا چلا جائے گا پھر یہ امونیا نیچے آ جائے گا وہ آپ کو میں نے پچھلے سمجھا دیا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا ہے تو میں جائے ہیں اس کو دوبارہ سے سال کر دیتا ہوں کے بھی کنسٹریشن آف امونیا چیک ہو گیا جی ملٹی اکول ٹو امونیا مائن کنسٹریشن انٹو کنسٹریشن آف ایڈروکسا لائنس پھر بڑا جی کنسٹریشن آف ایڈروکسا لائنس پھر بڑا جی کنسٹریشن آف ایڈروکسا لائنس اس کے برابر ہو جائے گا ایڈروکسا لائنس پھر بڑا جی ملٹیپلائی ایڈروکسا لائنس پھر بڑا جی ملٹیپلائی ایڈروکسا لائنس ملٹیپلائی اگر آ جاتا ہے لاغ میں جو ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہیں وہ پلس ہونا شروع ہو جاتی ہے نیگٹیو لاغ آف جی امونیا کی کنسٹریشن اوپر اور نیچے کنسٹریشن امونیا آئی ہوتی ہے اچھا تو ہم سب کو ملٹیپلائی ایڈروکسا لائنس اس کے برابر ہے پی او اچھا تو ہم سب کنسٹریشن آف امونیا آئی ہم سب کنسٹریشن آف نیچ پور پلس جی تو بڑا جی آپ ہو کنسٹریشن آف نیچ پور چیز د ریلی تر رکی پڑا جی ایڈروکسا لائنس تو فریکشن کے کمپوننٹس کو آپس میں کیا کر دیں چینج کر دیں کریں یہ کیا گیا پی اوہ آگیا اچھا جی پھر کیا گیا پی کے بھی آگیا پھر نیٹیو کی جیگہ پہ ہم نے کہا کہ سائنوں نے کیا کرنا ہے پاسکٹ کر رہا ہے اور لوگ کی جیگہ پہ لوگ آگیا دیکھ رہے ہیں لوگ کی جیگہ پہ لوگ لیکن اب امونیم آئین کی کنسٹریشن اوپر چلے گی امونیم آئین کی کنسٹریشن اوپر اور امونیم کنسٹریشن نیچے لوگی تو اب بڑا بھی ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ یہ این ایچ فور پلس کس کے برابر لینا ہے سالٹ کی کیوں لینا ہے کیونکہ امونیم کلرائیڈ ایز آ سٹرونگ الیکٹرو لائٹ وہ ایک سٹرونگ الیکٹرو لائٹ ہے تو اس لیے اور جبکہ امونیم کنسٹریشن کس کو ریپرزنٹ کر رہی ہے کنسٹریشن آف بیس کو امونیم کی کنسٹریشن بیس کو اور امونیم کنسٹریشن برابر کر دیا ہے سالٹ کے تو بڑا بھی ہینڈرسن ایکویشن اب کیا بلگے فارب بیسک بفر پی اے بی پلس لاغ کنسٹریشن آف اوپر کون آگیا جی سالٹ اور نیچے کون آگیا بیس یہ بڑا جی ہینڈرسن ایکویشن فار آف بیسک بفر ہے یا رکھیں آپ نے پی ایچ کنپلیٹر کرنی تھی بیسک بفر کی آپ نے پی ایچ نکال دیا بھئی ہم نے بڑا نہیں ہوا پی ایچ پلس پی او ایچ ڈو فارٹین تو پی ایچ کس کے برابر ہوگا فارٹین مائنس پی او ایچ تو بڑا لیا آپ پی او ایچ نکال کے اس کو نکال سکتے ہیں یعنی آپ بیسک بفر کی بھی پی ایچ نکال سکتے ہیں فارٹین فارٹین مائنس پوری ایکویشن لکھتے ہیں پی کے بی پلس لاغ کنسنٹریشن آف سارٹ کور کنسنٹریشن آف دیس تو اس طرح سے آپ پی ایچ بی کلکلیٹر کر سکتے ہیں بیسک بفر کی کوئی بھی سوال ہو وارس اپ کچھ ہے نترام صافتہ آمین شکریہ